سلام علیکم دوستوں کیسے ہیں سواگت کرتے ہیں آپ کو 37 لندن میں آج ہمارا ٹاپک ہے جیوگرافی اور پاکستان جی کے میں منسٹری آف ڈیفنس کے حوالے سے ہم آپ کے لیے کچھ لیکچر ڈلیبر کر رہے ہیں کیونکہ الحمدللہ میں خود ایک منسٹری آف ڈیفنس کا کوالیفائر ہوں جو ریسنٹلی دوہزار اکیس میں جو جوبس آئی تھی تو مجھے مارک کے کہنا میں منسٹری آف ڈیفنس ہیں وہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ ٹیسٹ لیتے ہیں جیسے دوسرے جو ہیں ہمارے جو انسٹیوٹ وہ اس طریقے سے ٹیسٹ نہیں لیتے وہ صرف ایک سمپل ٹیسٹ لیتے ہیں جو ایم سی کس پر ڈیپینڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اگر آپ نے کوالیفی کوالیفائی کیا تو پھر آپ کو ڈاریک انٹریو مگر اس میں ایسے نہیں ہے اس میں اسٹیپ ون میں کیا ہے کہ آپ پہلے کیا میں ایم سی کس جو ڈیٹھ سو ایم سی کس ہوں گے اس کو سول کرو گے اس میں سکسسفل ہو گے ٹھیک اس کو کوالیفائی کرو گے پھر نیکسٹ جو فیز ہے وہ ڈسکریپٹو ہے ٹھیک ہے ڈسکریپٹو میں کیا آتا ہے اس سے آتا آتے ہیں اور تین دو تین کوسچن بھی ہوتے ہیں وہ میں سارا طریقہ آپ کو بتاؤں گا کہ انگلش میں کس سے آئے گا کیا آئے گا پہلے ہم جو ہے سٹیپ کو کمپلیٹ کر لیں ٹھیک ہے بلکل سیمپل ہے کچھ بھی اس میں ایسا نہیں ہے ہارڈ کے چیز کرنی چاہیے بہت بھی سیمپل ہے اس لئے ہمیں بھی سیمپل ہے ٹھیک ہے اور جی کے مطلب اس کے موسٹلی جو کوسچن آتے ہیں وہ جی کے میں سے ہوتے ہیں آپ کو ٹیٹل میں پڑھنے کی کوئی کہنا میں ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو جلتے ہیں لیکچر کی طرف اس کے بعد میں آپ کو کچھ اور بتاؤں گا اور یہ ہے کہ لیکچر میں ڈسکرپ میں میں ایم سی کیوز کہنا میں ایم سی کیوز دیں گا ٹھیک ہے جس میں منسٹری آو ڈیفینس کے جو ہے ریلیٹڈ جو انگلیش میں جو ایم سی کیوز آ سکنے ہے اس کے حالے سا ٹوپک میں نے ڈسکرپ میں جو لنک دی ہوئی ہے تھاٹی سیون لرنر پر ہی وہاں جا کر پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جکے میں آج ہم پڑھیں گے پاکستان کے جو ہے فور جو سائٹس ہیں ٹھیک ہے تو ان کی طرف کن کن سے ملک ہیں جیسے پاکستان جو ہمارا ہے پاکستان کے جو اسٹ میں ہے وہ انڈیا ہے ٹھیک ہے ہمارے اسٹ میں کون سا ملک ہے انڈیا ہے اس کا جو ہے لیندھ کتنی ہے جو بارڈر والی جو لیندھ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ لیندھ ہے سولہ سو دس کلومیٹر ٹھیک ہے ہے پاکستان سے جو ہے انڈیا تک ہمارے جو اسٹ میں پاکستان جو اسٹ میں وہ کنٹی آتا ہے انڈیا جس کی لیندھ ایک سولہ سو دس کلومیٹر ٹھیک ہے ہمارے جو نورتھ میں ہیں وہ آتا ہے چائنہ ٹھیک ہے وہ میپ میں بھی آپ کو میں بتاؤں گا میپ میں بنا کے ٹھیک ہے نورتھ میں چائنہ آتا ہے جس کی جو ہے لیندھ ہے وہ پانچ سو پچانوے 595 کلومیٹر ہے ٹھیک اس کے بعد ہے ویسٹ نورتھ میں ہمارے پاس ہے آفگانستان ہمارے ویسٹ نورتھ میں کون سا ملک ہے آفگانستان اور آفگانستان جو ہے ہمارے سے جو ہے اس کی لیندھ ہے وہ سب سے بڑی لیندھ ہمارے جو کنیک کرتے ہیں وہ آفگانستان کی ٹھیک ہے وہ ہے 2252 مائی سو باون کلومیٹر اس کے بعد ہے ساؤتھ ویسٹ میں ہمارے جو ملک ہے وہ ہے ایران ہمارے جو ساؤتھ میں ساؤتھ ویسٹ میں ملک ایران ہے جس کی جو لیندھ ہے وہ 508 کلومیٹر ہے اس کے بعد ساؤتھ میں جو ہمارے ہے وہ آر بین سی ٹھیک ہے جس کی لیندھ ہے ایک ازاعت 46 کلومیٹر اب جس پاسس کے ثروح ہم ان سے کنیکٹ ہیں ٹھیک ہے مطلب تجارت کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹریٹ کرتے ہیں تو وہ کون سے ہیں پہلے ہمارے پاس سے خنجرب خنجرب کے آئے وہ ایک پاس ہے ٹھیک ہے جس کے ثروح ہم کیا ہے چائنہ سے کنیکٹ ہیں ٹھیک ہے چائنہ میں جو اپنا پروڈکٹ بھیجتے ہیں اور ہمارے پاس جو چائنہ کا پروڈکٹ آتا ہے ٹھیک ہے پر ہے کھبرپاس کھبرپاس جو وہ ہے اسلوہ ہمانیت کرتا ہے اے افگانستان سے م ordively کے ثروح ہما افگانستان میں آنڈر اور انڈیا میں ہیں جو انڈیا سے جو ہم کنیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہے واگا بارڈر ٹھیک یا اپ بارڈر سے ان کی نام کیا ہے اب پاکستان جو شیر کرتا ہے بورڈر بند�ften ہیں انڈیا سے گو شیر بورڈر کرتے ہیں ان کا نام کیا ہے ٹھیک ہے اس کا نام ہے ریڈ کلف لائن یا انٹرنیشنل بارڈر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آفغانستان سے جو ہمارا بارڈر کنیکٹ ہے تو اس کو کیا نام ہے نام دیا ہوا ایک تو اس کا نام ہے درند لائن درند لائن کون سے بلتے ہیں وہ بارڈر جو ہمیں آفغانستان سے کنیکٹ کر ہے ٹھیک ہے آفغانستان اور پاکستان جو بیچ میں جو بارڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بولتے ہیں درند لائن انگلیش کے حوالے سے ڈسکرپ میں دیکھیں وہ لنک دی ہوئی ہے آپ اچھی طریقے سے اس کو دیکھیں اس کے رولز کو سمجھیں تو انگلیس کا انشاءاللہ جلد میں جو آپ لیکچر ڈیلیور کروں گا اس میں کن کن سی چیز آ سکتی ہیں پھر آپ اس چیز کے حوالے سے اس کی پریکٹس کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد اس لیے امیت پر چلیں گے پھر میتھا میٹھا 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 میں تو سمپل ہی ارثمیٹک آتی ہے سبسکرائب کریں تھرٹی سیون لنر کو اور شیئر بھی کریں اور بے لائن کل کو ڈبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آنے والی آپ تک موجھ سکے ٹھیک ہے اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں ہماری ویڈیو کیسے لگی اگر کوئی بھی کوششن ہے ایم اوڈی کی طرف ایم اوڈی کی حوالے سے تو پلیز کو کمنٹ کرنے تاکہ میں آپ کو کچھ گائی لائن کر سکتاکہ ڈینکیو فاروات